اسلام پیارے حضور میرے پاس ایک سوال تھا کہ میں جب سکول جاتا ہوں غیر مسلم یا کوئی ادھر ریلیجن سے مجھے سوال کرتے ہیں کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے یا اچھا مذہب ہے تو مسلم سٹیوریزم اور جسا فائٹنگ یا بیٹلز کیوں کرتے ہیں اچھا ان سے کوئی باقی جو مذہب اگر اسائیت سچا مذہب ہے اس میں چور جڈاکوچ نہیں ہوتے وہاں بھی تو فائٹنگ پہلے بھی اسائیت بھی کرتے رہے ہیں ان سے کوئی اوکرائن میں اور ریشیا میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہ مسلمان کر رہے ہیں ہم سیکنڈ ورل وار اور فرس ورل وار جو لڑی یہ مسلمان نہیں لڑی تھی نہیں ہاں مسلمان بگڑ گئے تھے اور یہ اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے کیوں اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان بگڑ جائیں گے مسلمانوں کے جو علماء ہیں نا مولوی مسجدوں میں وہ بھی بدترین مخلوق ہو جائیں گے دنیا کی ان سے تم علم حسن کرنے کے آگے وہاں تم گدوں اور کتوں اور سوروں کے سر دیکھو گے ہاں مددہ عقل کی کوئی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لیے نہیں جزاک اللہ نہیں ابھی ہوئی ہاں اس لیے جب یہ زمانہ آئے گا تو اس وقت مسیح مہود اور مہدی مہود آئے گا ٹھیک ہے جب مسلمان آپس میں ایک دوسری گردنیں کاٹ رہے ہوں گے مذہب کو بھول جائیں گے مولوی جو ہوں گے دین کی باتیں نہیں سنائیں گے بلکہ بہودہ باتیں سنائیں گے قرآن کریم موجود ہوگا لیکن اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا مسجدوں کی حالت خراب ہو جائے گی مسیح مہود علیہ السلام کے اعمد کی نشانیاں جو بتائیں تھیں نا ان میں سے یہ بھی نشانیاں تھیں یہ سارا فساد جو پھیلا ہوئے ٹھیک ہے ایک فساد وہ پھیلا تھا جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ لوگ دین کو بھول گئے تھے مذہب کو بھول گئے تھے خدا کو بھول گئے تھے آپس میں لڑتے تھے وہ لوگ بھی تھے بعض جو اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی قتل کر دیتے تھے آپس میں ٹرائب لڑتے تھے سالوں سال لڑتے کئی کئی ڈیکڈز لڑتے چلے جاتے تھے بلکہ سو سال تک لڑتے چلے جاتے تھے پھر آدھر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ان لوگوں کو انسان بنایا اور پھر اللہ کی طرف لانے والا انسان بنایا با خدا انسان تعلیم یافتہ بنایا جب تک مسلمان اسلام پہ عمل کرتے رہے ترقی کرتے رہے پھر انہوں نے اسلام کی جو تعلیم تھی اس پہ عمل کرنا شورد دیا ان کے ہاتھوں سے حکومتیں بھی چلی گئیں اور جس طرح تھے سپین کی حکومت نکل گئی ہاتھ سے اور ان کی طاقت تھی اس میں سائنٹسٹس اور بڑے بڑے پیدا پڑے لکھے پیدا ہوتے تھے پہلے پھر ختم ہو گئے سارے اب مسلمان ملک تو رہ گئے لیکن لوگوں سے مانگ کے ویسٹ سے مانگ کی کھاتے ہیں نا اپنی کوئی چیز اجاد نہیں کرتے بڑی بڑی ہائی رائز بڑی ملٹی سٹوری بیللنگز بنا دیں دبائی اور ابودعبی اور فلان فلان جگہوں میں عرب ملکوں میں بلکہ خانہ کعبہ کے گرد گرد بھی امارتیں کھڑی کر دی ہیں لوگوں کے دنیا کو دیکھ دے کے مانگ مانگ کے ان سے صرف پیسہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تیل کا اس کا صحیح استعمال نہیں کیا ٹھیک اور اس کی وجہ سے لالج پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کے جو انعام تھے اس کی قدر نہیں کی لالج پیدا ہوا تو بہرحال حالات بگڑ گئے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حالات بگڑیں گے پھر مسیح محمد علیہ السلام آئیں گے پھر مسیح محمد علیہ السلام آئے انہوں نے کہا تم لوگ سیدھے ہو جاؤ اب دیکھو ان کو بتاؤ کہ یہی فرق ہے ہم احمدیوں میں جو مسیح محمد کو مانتے ہیں اور ان غیر احمدیوں میں جو مسیح محمد کو نہیں مانتے ہیں تو ہم صحیح اسلامی تعلیم دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑنا منع ہے تم بتاؤ نا کہ میں کتنے لیکچر دیتا ہوں لوگوں کو پارلیمنٹوں میں بھی اور درسی پیس سمبوزیاں ہمارے ہوتے ہیں میرے دو چار بروشر لے جاؤ نا اپنے پاس رکھو جو میرے ایڈریس ہیں نا چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرنٹ وہ اپنے امہ آباؤں کہنا تمہیں لہا دیں وہ لے کے اپنے دوستوں کو دکھانا دیکھو اس کو پڑھو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لڑنا منع ہے بلکہ ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں بڑی سختی سے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو ٹھیک ہے اب کہنا کہ یہ آہاندر صلی اللہ کی پیش گوئی تھی کہ مسلمان بگڑیں گے اور پھر مسیم آبود آئیں گے اور ان کو ٹھیک کریں گے ہم احمدی مسیم آبود کو ماننے والے ہم ٹھیک ہیں ہم نہیں لڑتے اور اس کے خلاف بولتے ہیں بلکہ ٹھیک اور دوسرے مسلمان لڑتے ہیں تو یہ اسلام کا سچا ہونے کی دلیل ہے کہ آنسر نے ایک پیش گوئی کی وہ پوری بھی ہو گئی ٹھیک ٹھیک سمجھا گئی میری بات کی ہاں جی چلا اب اب میری ایڈریس ہیں نا لیکن نا پیچھے پی اسپونزیوں کو ہے نا میں نے آئیسیس کے بارے میں کچھ کہا تھا اس پر بھی اس سے پہلے ہوئی وہ لے کے پڑھنا ٹھیک